بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے فضل پر ہم برکت کے ساتھ حاضر ہیں آج ایک میل ویڈیو کے ساتھ تو بنائیں گیا اچھا ہم ڈال گوشت گوشت ہم نیچکل کا ہی ایس کریں گے آن کرتے ہیں فلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کریں گے پیاز اور خوائل اور نمک میں نے پر رکھ دیا ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا وہ میں نے لے لیا اور شامل کریں گے اس میں لستن ادھرک کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو کھو کرتے ہیں اچھے سے گولڈن براؤن پیاز لستن ہو گیا ہے شامل کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس کے ہم تماتر اور حری مرچ تین سے چار اڈگ منٹ تماتر لیئے ہیں اور حری مرچیں ہیں وہ شامل کریں گے اس میں اس کو مکس کرتے ہیں اور پانچ کچھ تک ہم نے اس کو ایسے ہی ہم نے اس کو بھونڈ آئی چیس سے ساتھ منٹ تک ہم نے اچھے سے گوشت کو بھونڈ لیا ہے ابھی اس میں کھڑے مسالے ہیں شامل کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی سپائسز میں شامل ہیں کڑاہی گوشت مسالہ حلدی ہے سرخ مرچ ہے اور زیرہ سکادنیا کرش کیا ہوا شامل کرتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سے دو منٹ مزید ان کو سب مسالوں میں ہم اچھے سے بھونڈتے ہیں سپائسز سارے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں آدھا گلاس پانی ہے ایک کپ کہلیں وہ شامل کریں گے اس میں اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اچھے سے اس کو پکا لینا ہے اچھے سے گوشت کی بنائی ہو گئی ہے دس سے پندرہ منٹ تک ہم نے اس کو اچھے سے گوشت کو بھونڈ لیا تھا اس نے میں نے صرف نمک تالا تھا اور اس کو بھونڈ کر لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کرتے ہیں جی اس کو بہت ہی مزید یہ والی دال گوشت کی ریسپی ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں امید ہے آپ کو مزائے گا جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے پانی ہم نے اس میں شامل نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں دال اور چکن ہمارا بھی پل ہی علیدہ علیدہ ہے ہم نے اس کو مکس نہیں کرنا پی بن دس منٹ تک ہم نے اس کو پکانا ہے مزید اور پھر ہماری دال گوشت بلکل ریڈی ہے مشہللہ الحمدللہ جی دال گوشت بلکل ریڈی ہے اور اس کو سرپ کرتے ہیں اب ایک پرتن میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزید کی آج کی یہ دال گوشت کی میں نے ریسیبی آپ سے شیئر کی ہے ریڈی ہے دی دال گوشت ساتھ میں ہم نے زیرا رائس بنائے ہیں بہت مزید کی کچومر سلاد ہے اس کی ریسیبی بھی میں آپ سے شیئر کروں گی سبزی کے ساتھ تو اس کا اتنا مزہ نہیں آتا لیکن دال چاول ہیں اس کے ساتھ سلاد کا بہت مزیدہ ہے امید ہے آج کی یہ ریسیبی آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح نئی ریسیبی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کروں گی میں اور اپنی دعاو میں یاد رکھیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ